اگلا سوال ہے آپ کے نظر دیکھ تو مرد کے لئے دھاڑی رکھنا فرض ہے اور دھاڑی منانے والا حرام کا مرتقب ہے ایسی صورتحال میں بال کٹنے والے نائی یعنی باربر کی کمائی حلال تصور ہوگی یا کہ حرام دیکھیں کیٹیگوریکلی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حجام کی کمائی یا باربر جسے ہم نائی بھی کہتے ہیں اردو میں پنجابی میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے یہ حرام ہے چند ایک چیزوں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کمائی اس کے لئے حلال نہیں ہوگی باقی اوورال تو زیادہ تر چیزیں جتنی ہیں وہ حلال ہی ہیں مثلا اگر وہ بال کٹتا ہے حلال ہے اس کی کمائی اسی طریقے سے وہ ایون فیشل کرتا ہے حلال ہے دھاڑی کا خط بنا دیتا ہے دھاڑی کی سیٹنگ کر دیتا ہے یہ سارے کے سارے کام وہ ہیں جو حلال ہیں بال ڈائی کرتا ہے کیونکہ آج کل تو لوگ کالے بال کروانے ہو براؤن کلر کروانا ہو نائی کے پاس ہی جاتے ہیں یہ سارے وہ اس کے ذرائع ہیں جو حلال ہیں اور افضل ترین کمائی ہے کیونکہ ہاتھوں کی کمائی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کسی شخص نے اس سے بہتر کوئی کمائی نہیں کھائی جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہو اور پھر نبیل اسلام نے ساتھ فرمایا کہ حضرت دعود علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کما کے کھایا کرتے تھے جس کی ڈیٹیل قرآن میں آئی ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں زرہ بنانے کا جو جنگوں میں بچنے کے لیے ایک جنگی لباس ہوتا ہے اس کا ہنر سکھا دیا تھا تو وہ زرہ بنایا کرتے تھے ہاتھوں کی کمائی میں ظاہر ہے آپ جو لوگ فری لانسنگ کر رہے ہیں یا کمپیوٹر پہ سوفٹ ویر کا کام کر رہے ہیں انگلییں استعمال کر رہے ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہیں ہاتھوں سے مراد یہ نہیں کہ ضرور اس نے کوئی پتھر یا اینٹ اٹھانی ہے یا ہاتھ سے کینچی چلانی ہے تو ہاتھ کی کمائی ہے یعنی محنت کی کمائی ہاتھ استعمال کیے بغیر بھی کمائی ہو سکتی ہے ایک بندے کے پاس اچھی پراپرٹی موجود ہے وہ قرائے پہ دے دے حلال رسک اس سے گھر بیٹھ کے کھائے اور یہ جو عوام میں مشہور ہیں کہ بغیر محنت کی جو کمائی ہو وہ حرام ہوتی ہے بڑی نانسنس بات ہے ایک بندے نے مرگیٹ قرائے پہ دی ہوئی ہے تو اس کی پس محنت یہ ہے کہ قرائے ہی کلیٹ کرنا ہے اس نے جا کے باقی تو اس کو مل رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے حرام اسی وقت ہوگی جب کوئی کمائی حرام ہوگی اسی طریقے سے گھر بیٹھے بیٹھے سب لوگوں کی کمائی حرام ہو جائے گی ان کی ڈاکٹرین میں تو جب سونا جو اچانک تیس چالیس ہزار پیہ تولہ کے بیچے بڑھ جاتا ہے تو گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو نفع ہو جاتا ہے بغیر محنت کے زیورات کے اوپر تو اسے حرام کہا جائے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا ہاتھ کی کمائی افضل ترین کمائی ہے اور حتیٰ کہ یہاں تک آیا صحیح بخاری میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی اللہ کا پیغمبر ایسا نہیں ہے جس نے بھیڑ اور بکریاں جو ہے وہ چرائی نہ ہو تو صحابہ نے بوچھا یا رسول اللہ آپ نے بھی فرمایا ہاں میں نے بھی بڑے تھوڑے سے معافضے کے عوض اپنی ینگ ایج میں مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرائی ہیں کہ ایک امبیاء اکرام کی اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹس کروانی ہوتی ہے امت کے اعتبار سے پھر انہیں لے کے آنا ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک طرح کے امتی نہیں ملیں گے آپ کو ہمیں تو ایک طرح کے سٹوڈنٹ نہیں ملے ہوئے تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی پہ فتوہ لگا گیا اسے سائیڈ پہ کرنا ہوتا ہے اسی طریقے سے صحیح مسلم میدیس ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت زکریہ علیہ السلام کارپینٹر تھے بڑھ ہی تھے لکڑی کا کام کرتے تھے یہ کوئی عیب والا کام نہیں ہے صرف ایک چیز ہے کہ انسان کانشس ہو کہ حلال کی کمائی ہو اب منڈی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اگر وہ دونمری نہیں کرتے تو حلال کی کمائی ہے ان کی ہاتھوں سے کمارے ہیں لیکن بیمانی نہ ہو غرر نہ ہو دھوکہ نہ ہو کیونکہ صحیح بخاری میں عدیث ہے لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے کہ ان کا رزق حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے بس یہ کہیں کہ رزق آنا چاہیے کیوں کیونکہ جہاں میں ترمزی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے ہمیں نظر آ رہے ہیں یعنی آپ کسی بھی معاملے کو ڈیپ ڈک کریں الٹیمیٹلی آپ کو مال کا فتنہ نظر آئے گا فرقہ واریت میں بھی آپ کو مال کا فتنہ نظر آئے گا کیونکہ جب الاد الادہ فرقے بنیں گے تو چندہ بکس الادہ ہوں گی مساجد الاغ ہوں گی اور مساجد یہ چندہ بکس کے ساتھ مال جڑا ہوئے آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی مسجدیں بھی مولوی اس کو جامعہ مسجد ڈکلیئر کر دیتے ہیں کیونکہ جمعہ والے دن چندہ دادہ ملتے ہیں عام مسجدوں میں کون جا کے جمعہ دیتا ہے جمعہ کے علاوہ جا کے آپ کو چندہ ڈالتا ہے لیکن جمعہ دن تو وہ آگے سے آپ کو پتہ ہے وہ رمال پھیرتے ہیں اور بغیدہ کمائی ہوتی ہے اور جو لوگ پورے ہفتے کی نمازیں معاف کروانے کے لیے مسجد میں آئے ہوتے ہیں صرف جمعہ پڑھنے کے لیے وہ جاتے ہیں مولانا صاحب کے ہاتھ میں پانچ سو ہزار کا نوٹ بھی رکھ جاتے ہیں یہ پانچ سو ہزار کا نوٹ ان کو فجر زور اثر مغرب اشاہ پڑھنے والے نہیں رکھیں گے جمعہ پڑھنے والے رکھیں گے اس لیے مسجد کا جامعہ ہونا ضروری ہے جامعہ ہوگی تو کمائی ہوگی تو مال ایک فتنہ جڑا ہوئے تو حجام کی جو کمائی ہے باربر کی نائی کی وہ درست ہے بشرتے کہ وہ حلال کام اس میں کر رہا ہو بال کاٹنے میں بھی کوئی ایسا مستہ نہیں جو بال لوگ کہتے ہیں وہ ظلفیں ہی رکھنی ہیں نبیل اسلام نے کوئی ایسی تفریق نہیں کی سن نبی دعوت میں حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے سر پر بال رہنے ہی نہیں دیتے تھے وہ کہتے تھے جب سے میں نے نبیل اسلام سے سنا ہے کہ جس کا غسل میں ایک بال بھی خوشک رہ گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا تو میں نے اپنے بالوں کے ساتھ دشمنی کی میں نے اپنے بالوں کے ساتھ دشمنی کی اور سر کے بال مڑوا دیئے سارے بال مڑوا دیئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلفیں نہیں رکھی ہوئی تھی اور یہاں ظلفوں میں پورا دین گھسایا ہوا ہوتا ہے بالوں کی کوئی اس طرح کی تفریق نہیں ہے چھوٹے رکھیں بڑے رکھیں ٹینڈ کروا دیں جو مرضی کروائیں لیکن ایک چیز ہے جو صحیح مسلم محدیث ہے نبیل اسلام نے قضا کرنے سے معنی کیا قضا قاف زا اور عین قضا یہ ہوتا ہے کہ آپ چند حصے کے بال ریموف کرتے ہیں اور باقی حصے رکھیں جس طرح فٹبالرز نے آپ دیکھیں وہ لکیریں بنائی بھی ہوتی ہیں یا بعض لوگ پیالہ کٹ اس طرح کا کرواتے ہیں کہ وہ سائیڈ کے سارے بال شیو آف کر دیتے ہیں اوپر کٹورا رکھتے ہیں یہ اس طرح کے بال رکھنا بھی حرام ہے اور اس کو کاٹنے والا بھی حرام کا مرتقب ہوگا البتہ اگر کوئی سائیڈیں ہلکی کرواتا ہے صرف منڈاتا نہیں ہے قضا کے لیے موڑنا شرط ہے سائیڈیں ہلکے کرواتا ہے یہاں پہ مشین مروا دیتا ہے اور اوپر رکھتا ہے بال وہ اس میں نہیں آئیں گے جب تک کہ وہ قضا والے پورا فتوہ نہ لگے قضا کا فتوہ ہوگا ریموو شیو آف کرنے کے اوپر اور اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بندے کے بال ہیں وہ جو مرجی کرے باربر کو یا حجام کو کیوں گناہ ہوگا اس لیے کہ صورت المائدہ میں ہے نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی اور برائی میں نہیں کرنی یہ تو اسی طریقے سے ہے کل سے کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ جو سمندر کے اندر منشیات سمگل ہوتی ہے تو میں نے تو کشتی کرائے پہ ان کو دی تھی مجھے گرچہ پتا تھا کہ وہ سمگلنگ کر رہے ہیں لیکن میں نے تو اپنا معافظہ لیا ہے نہیں سر آپ نہیں دے سکتے ان کو غلط کام کے لیے نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں علاق رہو اسی طریقے سے داڑی موڑنا حرام ہے مرد کی حق میں قرآن میں واضح آیا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر ون نائنٹین شیطان نے کہا تھا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ میں تیری مخلوق کو بھاروں گا تیری بنائیوی تخلیق کو وہ بدل دیں گے عورت کو اللہ نے داڑی نہیں دی ہے مرد کو دی ہے تو مرد کی داڑی موڑنا اس کی تخلیق بدلنا ہے کیونکہ اللہ نے دی ہے رکھنے کے لیے البتہ بعض اوقات ایسی چیزیں ہیں جو اس کو خلقت بگاڑنا ہی سنت ہے جیسے خطنہ کروانا وہاں پہ بھی آپ تخلیق بدلتے ہیں لیکن وہ سنت ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ پانچ چیزیں فطرت اور سنت سے ہیں ان میں ایک خطنہ کروانا ہے صحیح مسلم میں دس چیزیں فطرت اور سنت سے ہیں ان میں ایک داڑی بڑھانا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے داڑیاں بڑھاؤ موچھے پس کرو یہود و نصارہ کی مخالفت کرو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے ان مردوں پہ لانا جو عورتوں کی مشابیت کریں ان عورتوں پہ لانا جو مردوں کی مشابیت کریں تو یہ عورتوں کی مشابیت بھی ہے البتہ اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی داڑی رکھ لے داڑی موڑنا چھوڑ دے چہرے پہ بال اس کے آٹھ ہیں جسنا شاید افریدی صاحب کی داڑی ہے اتنی چھوٹی داڑی کسی نے رکھی ہوئی ہے تو اب عورتوں سے اس کی مخالفت ہوگی وہ اس پہ کوئی گناہ کا فتحہ نہیں لگیا بالوں کہتے ہیں موچھے رکھنے سے بھی مخالفت ہو جاتی ہے جی اتنے حصے میں ہوتی ہے یہاں آپ عورت ہی ہیں پھر بھی پوری کرنی ہوگی موچھے اور کم از کم اتنی داڑی کے جسے عرف عام میں آپ داڑی کہا جائے پوری مٹھی رکھیں ہم تو مٹھی کے بعد بھی نہیں کارتے کئی بال ہمیں سنت ہے آپ رکھیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن کم از کم اتنی داڑی ہو جسے عرف عام میں داڑی کہا جائے تو ایسی داڑی کا خات بنانا اس کمائی حلال ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہے سر کے بال کی سیٹنگ کرنا کمائی حلال ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہے اب کوئی کہے کہ جی ہمارے اس طرح گاگ ٹوٹ جائیں گے ویسے تو اب یہ کرونا کی وجہ سے اور جو لوگوں کو ایک جراسیم کے حوالے سے ہائیجینک ایشیوز ہیں ان کی وجہ سے لوگ تو اب شیف تو اومن گھروں میں ہی کرتے ہیں سیدھی سی بات ہے ان کو وہ بلیڈ کا ڈر لگا رہتا ہے اس لیے آج کل ہجام کا یہ والا کمائی کا پورشن بہت کام ہے تو اس کے اوپر کمپرومائز کر لیں لکھ کے لگا دیں کہ یہاں پہ داڑی نہیں موڑی جائے گی باقی آپ کام کروائیں لوگ آئیں گے یار یہ نہیں ہوگا کہ وہ زیادہ تر تو چھوٹے بچے ہیں جن کو بار بار سر کے بال بناوانے کی ضرورت پڑتی ان کی تو داڑی نہیں نکلی بھی ہوتی تو آپ کا اپنا رزق چلتا رہے گا اللہ اسی رزق میں برکت دے گا باقی یہ کام اس طرح کے نہ کریں جو خلاف شرعوں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے آپ باقی جدید جو اس وقت چیزیں چل لی ہیں ان کو آپ سیکھیں وہ کریں مثلا فیشل آپ کو پتہ ہے آج کل مردوں کو بھی اتنا جوش چڑھاویا کروانے کا تو آپ یہ والا فن آسل کر لیں اور مجھے تو پتہ چلا ہے کہ مولوی بھی فیشل کرواتے ہیں اور ظاہر ہے مولویوں کا فیشل بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے حجام کی کمائی آپ کی وہ حلال کی کٹیگری میں فال کرے گی لیکن ایسا کام نہ ہو کہ جس میں یعنی شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہو اور آپ وہ کریں پھر ظاہر ہے کہ ہم آپ سے کہیں گے کہ وہ والا پورشن آپ کا حلال نہیں ہوگا آپ میشہ یاد رکھیں کسی بھی کمائی کو متلکن حرام نہ کہا کریں اس کا کوئی پورشن حرام ہو سکتا ہے ایون بینک کی نوکری جو ہے یہ بھی مکمل طور پر تو حرام نہیں ہو سکتی مثلا بینک جو بل جمع کرتا ہے لوکرز میں لوگوں کے پیسے کی حفاظت یا زیورات کی حفاظت کرتا ہے یا آپ کو اکاؤنٹ میں حفاظت کے طور پر آپ پیسے گھر میں تو نہیں رکھ سکتے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کے حلال ذراعے ہیں حرام ذراعے تو وہ ہوں گے کہ وہ جب سودی کرزہ لوگوں کو دیں گے اور وہ بھی عام کنونشنل بینکنگ میں اسلامی بینکنگ میں تو اس طرح کا پرسنل لون نہیں دیا جاتا وہاں منی اگینس گوڈز ہوتا ہے وہ تو معاملہ بالکل درست ہے لہذا حلال اور عام کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں دیکھا کریں لوگ فوراں فتوہ لگا دیتے ہیں اور اس میں یہ بھی میں ارز کروں کہ کسی کام کو نیچ بھی تصور نہ کریں کہ ذہن میں رکھیں ہم جن کاموں کو بعض اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ تو کمی کمینوں کے کام ہیں ایسا نہیں ہوتا یہاں کسی کو ترخان کہہ دے نا اب تو وہ برا سمجھتا ہے اس چیز کو تو صحیح مسلم میں میں نے حدیث نہیں بتا ہی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام بھی ترخان ہی تھے کارپینٹر تھے بڑا ہی تھے کسی کو لوہار کہیں برا لگتا ہے تو صحیح بخاری میں آئے کہ حضرت دعود علیہ السلام زرہ بناتے تھے وہ لوہار تھے اور بھیڑ بکرییں چرانے والے جو لوگ ہیں ان کو تو سب سے نچلے درجہ میں ہی رکھتے ہیں لوگ اور وہ تو صحیح بخاری میں آئے کہ سارے انبیاء یہ کرتے رہے ہیں جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی فرمایا ہاں میں نے بھی بڑے تھوڑے دھاموں کے عوض مکہ کے لوگوں کی بھیڑے بکرییں میں نے چرائی ہیں پرغمبروں نے رول موڈل بننا ہوتا ہے تو کسی کام حضرت علی بن عبی طالب کوئیں کھوڑا کرتے تھے وہ مشین لگا کے نہیں سر ہاتھ سے کتنا مشکل ٹف کام ہے اس چیز کو کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے حضرت عبو بکر صدیق بھی تجارت کیا کرتے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ جب حضرت عبو بکر صدیق خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے پہلا تقاضی ہی رکھا کیونکہ حضرت عبو بکر صدیق مسلح اٹھاتے اور پیچھے سونے کی کہانے ہوتی یہ تو نہیں ہوتا تھا تو یہ تو صرف بابوں کی کہانیوں میں ہوتا ہے نا تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو لوگوں تمہیں پتا ہے میرا کاروبار بڑا اچھا چال رہا تھا اب تم نے حکومت کی ذمہ داری میرے ذمہ کر دی ہے تو میرے بی بچے کہاں سے کھائیں گے ان کو کہنا جی تھا کہ حضرت عب کے قدموں سے جو خاک اڑے گی سر آپ بھی نہیں حضرت عبو باشی کے قدموں سے بھی جو خاک اڑ کے ان کے گھوڑے کے نتروں میں بیٹھے گی اس کو بھی کوئی غوث کتب عبدال نہیں پہنچ سکتا حضرت عب کا تو مرتبہ ہی بہت اچھا ہے جب غوث کتب عبدال جو ہے وہ اٹھائیں گے مسلح تو نیچے سونے کی کانے ہوں گی اور وہ استنجے کے لیے ڈھیلے مانگیں گے تو جس ڈھیلے کو ان کا مرید آر لگائے گا وہ سونا بن جائے گا تو سرکار توسی بھی ٹیلے دو چار دے دیو کارلے کھانے پھینے رہنگے تو صاحبہ نے بقیدہ مشورہ کیا اور بخاری کے الفاظ ہیں انہوں نے کہا کہ مسلمان مالِ غدیمت سے ابو بکر اور ان کے گھار والوں کا خرچہ اٹھائیں گے اور ابو بکر جو ہیں وہ مسلمانوں کے حکومت کے امور کو چلائیں گے اس کے عوض جنال یہاں بھی آپ دیکھیں نا وہ ہر آئے دن ایک بھائی آتا ہے اور کہتا ہے میں سب کو چھوٹ چھوٹ کے دین کے لیے وقف ہونے لگا ہوں چار دیاڑے سمجھ آجا یہ تو وقف ہوگئے توسی انجنی وقف ہویا جا سکتا یہ جو لوگوں کو شوک چڑھا ہوتا ہے میں نے وقف ہو کے پھر میں نے اللہ کے لیے وقف ہو جانا چا میں نے جناب دین کا کام کرنا ہے جناب وہ بعض وہ مزاق کے طور پر کہتے ہیں نا چا پانچ فرض تو آئے نا دین کے اور چھٹا فرض جو ہے نا وہ روزگار ہے یا روٹی ہے میں کہتا ہوں نہیں بعض اوقات یہ پہلا فرض بن جاتا ہے کیونکہ مفلسی انسان کو کفر کے قریب بھی لے جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے دین کا کام پیرلل میں ہی کریں یا اپنے ایسے رسورسج مینج کر لیں کہ جس میں اگر آپ فول ٹائم دین کے لیے وقف ہو جائیں تو پھر آپ اپنے معاملات کو لے کے جا سکیں اور صرف یہ ایک فیکٹر ہے اس کے بعد آپ نے دین کی تبلیغ نہیں کرنا نہیں دین کا علم حاصل کرنا ہے تبلیغ کا شوق پہلے چڑھا ہوتا ہے پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور بالوں کو شوق ہے تبلیغ کرنے کا اور وہ کہتے ہیں ہم نے تو بس غیر مسلموں کو بھی اسلام کی دعوت دینی ہے ہم نے تو فلان کو بھی اسلام کی دعوت دینی ہے اور خود ان کو اسلام کلیر ہی نہیں ہے غیر مسلموں کے اترازات کیا ان کو تو مزرمانوں کے مسئلے کلیر نہیں تو پہلی بنیادی چیز ہے وہ علم حاصل کریں اس کے بعد ان سارے معاملات کو لے کے چلیں لیکن فینانشل اپنے جو ایشیوز ہیں ان کو ضرور ڈزالو کریں حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ اور جو لوگ دین کے لیے اس طریقے سے وقف ہو سکتے ہیں یعنی ان کو اپنی وراست میں اچھا خاصہ حصہ مل گیا ہے ایسا کہ ان کی کوئی مارکیٹ ہے قرائے پہ دیوی ہے یا ان کے مکان ہے قرائے پہ ہیں اور ان کی منتلی انکم اتنی ہوتی ہے تو ان کو تو کوئی ضرورت نہیں آگے پیسہ مزید بنانے کی اگر ان کے اندر کمپیٹنسی ہے دین کا کام کرنے کی یہ کمپیٹنسی ایڈنٹیفائی آپ نے کرنی ہے اگر کمپیٹنسی نہیں ہے تو پھر آپ پیسہ اور کمائیں اور دین پہ اپنا مال لگائیں ڈاٹر سرال صاحب نے بڑی اچھی بات کیا انہوں نے کہتے ہیں میں نے جوانی میں یعنی جوانی سے مراد چالیس سال کی عمر میں کنکلوڈ کر لیا تھا کہ میں جو مرضی ہو جائے مودودی صاحب کی طرح میں رائٹر نہیں بان سکتا میری رائٹنگ پاور نہیں ہے یہ میری کمپیٹنسی ایڈیا میں ایک کمزوری ہے کہتے ہیں لیکن میری سپیکنگ پاور میں نے اسی وقت دیکھ لیا تھا کہ میری سپیکنگ پاور والا ایسا معاملہ ہے جو اللہ نے مجھے ایسا ملکہ دیا ہے جو چند لوگوں کوئی ملے تو میں نے بس سارا زور اسی میں کھپا دیا تو دیکھیں اب آپ اگر وہ کہتے ہیں میں نے تفصیل لکھنی بھی ہے میں نے یہ بھی کرنا ہے میں نے وہ بھی کرنا ہے میں ایک کام بھی سہی طریقہ نال نیسی ہونا اور پھر وقت کی ضرورت کیا ہے مودودی صاحب کی تفسیر کتنے لوگ پڑھیں گے تفہیم القرآن لیکن بیان القرآن اور ڈاکٹر سرار صاحب کے لیکچرز زیادہ لوگوں تک پہنچے ہیں اور بعد لوگوں کو تو مودودی صاحب کا تعرف ڈاکٹر سرار صاحب کی وجہ سے ہوا ہے ویڈیوز کی وجہ سے تو اس لئے ہم نے بھی اپنا یہ ایریا ایڈنٹیفائی کر لیا کہ بھئی ہم ویڈیوز کے ذریعے کریں گے لیکن یہ اللہ کا شکر ہے میں نے سب سے مشکل ٹاپک اڈاپٹ کیا اختلافی موضوعات اور صرف اس پہ اختفاء نہیں کیا ہر مسئلہ جو دین سے لیٹڈ ہے چاہے نون مسلم سے لیٹڈ ہے چاہے مسلم سے لیٹڈ ہے چاہے وہ فقی مسئلہ ہے چاہے عقیدے کا مسئلہ ہے اس کو ماسٹر کر کے تو یہ چیزیں ریکارڈ کرویں لیکن یہ ان ساری چیزوں کو پھر پیرلل میں آپ نے ان چیزوں کو مینج کر کے چل رہا ہے ٹھیک ہوگی جزاک اللہ پہر